جی حسن مرتضی صاحب بات کریں گے اس کے بعد تائر خلیل سندو صاحب اور عثمان صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ پوزیشن کی طرف سے جی جی بہت شکریہ جنابے سپیکر میں آج اس سارے ہاؤس نو مبارک بات دینا بلکہ میں پنجاب پورے نو جیڑا کہ ایک عرصہ تو کسے ایک طبقے دے رحم و کرمتے سی میں آج اس پورے پنجاب دے بارہ کروڑ عوام نو مبارک بات دینا کہ توڑے ریپریزنٹیٹیوز جیڑے نے او اس صوبے دی بہتری لی کامدہ آغاز کر رہے ہیں جنابے سپیکر توڑیاں گلنا سون کے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو دیر آیا درست آیا اور تسیہ او حقائق بھی بیان کی تے جڑے ایتھے کھلو کسی اکثر گزارش کرنے آگے پلٹیکل انجینرنگ ہندی ہے کان مروڑے جاندے نے باوہ مروڑیاں جاندیاں نے فنڈز روک کے تے لوگاں دیاں سیاسی واباداریاں تبدیل کیتیاں جاندیاں نے ضمیرہ دی خریدو فروخت ہندی ہے اور جنابے سپیکر میں پہلے بھی ارز کر چکے ہیں کہ اس ہاؤس دے اندر چاہے کوئی ڈیوائیڈ دی اوس سائیڈ تے بیٹھے چاہے کوئی ڈیوائیڈ دی ایس سائیڈ تے بیٹھے سر وہ اپنی اپنی عوام نو اپنے لوگا نو اپنے حلقے نو وہ جواب دے ہے اور اس ملک دے اندر ہارو کم جیڑا کسے بھی بیروکریٹ دی مرضی ہندی ہے اوہ پارلمنٹیرینز تو کرواندہ بھی ہے اور پھر او تھے بے کے اونا دا مزاک اور اونا دی تزہیق اور اونا دے اپنی سپر میسی اور بالا دستی اور روب جمان دی خاطر سر وہ ساڑیاں ہی زبانہ میں استعمال کر دے ساڑے ہی ہتھ بھی استعمال کر دے اور سارا کچھ ساری جیڑی بلیم گیم ہے اوہ جناب ساڑے کھاتے اور اوہ بلکل پاک دامن صاف ستھرا اپنے گھر بیٹھے جناب سپیکر ہے سارے منسٹرز بیٹھے میں ایک سنگل پینی ہے نا دے سائن نال نہیں نکل دی ہار فائل جیڑی ہے اور بیروکریٹ دی مرضی نال چل دی ہار ایلوکیشن جیڑی ہے ہون دے رحم و کرم تے ہون دی لیکن سر نیب دا کیس وزیر تے بن دے چور وزیر ہون دے جناب سپیکر میں بجٹ سیشن دے وے چیتھے گھل کیتی اور میں کہا کہ تسی جڑا زمنی بجٹ دے رہے ہو ایکو تینا کے چودہ عرب روپیہ تسی مرات یافتہ تبکے نو مزید مرات یافتہ کر رہے ہو بد قسمتی نار تریے چوتھے دن میں مرات یافتہ تبکے کول چلا گیا او منو آ دے یار تو تے اوہ انہی جڑا بڑیاں پجابیج ود ود کے گلہ کر دیں میں کہا ہاں جی تو سا کہا پیسے تے نومبر تا کان گے سر انہیں میرے شہید ایک شہید نو پیسے ملنے سا انہیں نہیں دیتے جناب سپیکر اور ساڑھے کو لے تھے میں کسے نو کوئی اے بلیم نہیں کر رہا کہ حکومت کر دیئے سر ساڑھے علومی خوش آمد بے طور تے اسینی جناب انہیں دی خوش آمد کرن لی او سے بیروکریسی اور او سے افسر شاہی دی خوش آمد دے چاسی کسی دے پاڑ رہے ہونے ہیں آج اتنا خوف و حراس سے اس حملی دے اندر ہر ڈیپٹی کمیشنر جیڑے ہو فون کر رہے ہاں سی اپنے ایم پی ایز نو کہ آج اسیمبلی نہیں جانا بھئی کیوں سر حکومت آلیا نو سانو نہیں جرت کسے دی فون کرے تو آنو کیتی ہوئے گی میں اپنی کر رہے ہاں سانو سر کسے دی جرت نہیں ہے میں آج بھی سر توٹے چیمبریج بے کے کہہ رہے ہاں کہ اگر میری کوئی ویڈیو آوے نا کہ جناب میں بلکل ٹھیک ہاں تو آڈی بڑی میر بانی تو میں بیماری دی وجہ تو نہیں آ رہا کوئی گالنی میں نو پروڈیوز نہ کرے تو سی کوچھ نہ کرنا وہ سر زبردستی بنی ہو یونی جے سوارڈی پنجاب اسیمبلی ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر دے حوالے کر دیتی گئی ہے ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر ایف آئی اے کسے وی ایم پی اے نو چوک کے تشدد کر سکتے کسے وی ایم پی اے نو لٹر مار سکتے اور جناب اسی جڑا اکتفاس کر رہے ہیں اسی کسے شخصیت نو مضبوط نہیں کر رہے اسی کوئی سپیکر پنجاب اسیمبلی نو اختیارات نہیں دے رہے اسی کسے بزدار دے ہاتھ مضبوط نہیں کر رہے اسی کسے حمزہ شہباز دے ہاتھ مضبوط نہیں کر رہے جناب سپیکر اسی پنجاب اسیم لی دی پروسیڈنگز نو بچان لئی انہ دی عملداری لئی سیول سپرمیسی لئی عام آدمی دے اقتدار دی خاطر جناب سپیکر اسی اپنیاں جاننا سرساڑی جان محفوظ نہیں ہے میں پوچھ سکنا کہ ایک ایس بی انہوں نے پیچھے ڈالا کیوں چلتا ہے سکیورٹی آلا کنے چاک والی مارے نے ہونے کنے ڈاکو پڑھے نے ہونے کتنے دشتگرد مارے نے ہونے جناب سپیکر ہے پبلک ریپریزنٹیٹیو ٹیکس پیئر کیا انہوں نے سکیورٹی پروائیڈ کرنا حکومت ذمہ داری نہیں میں لاؤم نیسٹر صاحب لکیا کہ میں نے بھی سکیورٹی دی ضرورت ہے میرے ریموٹ ایریاز میں راتی ٹریول کرنا میرے لئے سکیورٹی کوئی نہیں اسے ہسپید ہے پیچھے ڈالا چلنا بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے جیڑا اپنی تفض نہیں کر سکتا سر کتنے شرم دی گالے کہ ساڑھے آئی جی آفیس دے سائیڈ تے بکتر بند گڑیاں جگشت ہو رہے ہیں سر وی وی فٹ دیاں فصیلہ قائم نے ناکے لگے ہوئے بم پروف گیٹس نے یار جے تسی اپنا تفض نہیں کر سکتے تو سا ساڑھیاں جاننا کی تو بچانیاں عوام نو تسی تفض کی تو فرام کرنے تو سی تے خود غیر محفوظ ہو جناب سپیکر جب تک اس ملک دے اندر سیول سپرمیسی اور پارلیمنٹ دی بالا دستی نو تسلیم نہیں کیتا جاوے گا ایس ملک دے اندر ایس ملک دے اندر نامن ہو سکتے نائے ملک ترقی کر سکتے جناب سپیکر میں بجٹ سیشن ایج کیا آئی اور میں تو اڈے دون توقع کرنا کہ تسی اوہ حکم بھی کرو گے اوہ رولنگ بھی دے ہو گے میرے ایساس سے بھی مگاؤ میں سارے ہاؤس لوگ کما گا کہ اپنے ایسٹس لے کے آن پہ سار درہ نوکری لگن دو پہلے بیروکریسی دے سا سے بھی چیک کرو سار بیروکریسی دے بھی کرو ایس ملک دا کرزہ بھی لے جانا جے پہ تولو اصل چور دا بھی پتا لگ جانا جے پہ سب پھڑے جانگے اے جڑا اے ساڑے اتے نیب چھڑے ہو اے نا صرف سیاست دانہ لئی اندہ روخ بھی تھوڑا جہد دے روئے گا لیکن اوہ بھی سانو کرنا پہے گا اور میں تے حیرانہ وفاق دے نمائندے تو وفاق دے نمائندے تو حیرانہ کہ کوئی بل ساڑا جاندے نظر سانی لئی واپس آ جاندے پہ وہ آبے پاک جاندے وہ منٹیج پاس کر لیندے اندے تے سائن کر کے ٹور دیندے جناب سپیکر گورنر صاحب ساڑے لئی انٹائی قابل احترام میں وفاق دے نمائندے نے ساڑے سوپے دے اندر اور جناب سپیکر انہوں نے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے دے کہ ایک عوامی ہاؤس اے سوبے دا سب تو بڑا عوامی احوان جیڈا ہے وہ ایک فیصلہ کر کے پہ بھیج دے اور میں صرف چند مکتھی بار بیروکریٹس دوں خوش کرنے لئی کہ وہ جواب دے نہ ہون وہ جواب نہ دین ریاست مدینہ دی گال کرنے لئے وہ حضر تلی تے ڈیوہ بجھا دیندے سان کہ بیت المال دا ڈیوہ نہیں بلنا تے اسلام آباد گئے اندے نے انہ دیس ہی چل دے پہ اندے نے جناب سپیکر صرف انہوں نے جواب دے بڑا انڈ نہیں بیل کیتا سی قتل کوئی نہیں کہ میں ساری عمرے تھے مہربانی مہربانی شکریہ جناب سپیکر بسم اللہ کرے یہ پہلے والا سوال پہنے والا بہت شکریہ جناب سپیکر قویشن نمبر ہے وان تھری نائن سیون جی جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے جناب سپیکر میں میں نے گزارش کی تھی یہ جز جیم میں کہ اس ظلے میں کون کون سے ادارے فیکٹیاں کارخانہ جات محلیاتی علودگی اور آبی علودگی کا باعث بن رہے ہیں اور اسی کا جز دال ہے کون کون سی ملنے کارخانے اپنا ویس اور یوزڈ وارٹر صحیح طریقہ کار کے مطابق ڈسپوز آف نہیں کر رہے حکومت ان کے خلاف کیا کر رہی ہے جناب سپیکر میں جز جیم اور جز دال دونوں کے جواب جو ہے جواب زمیمہ الف میں مندرج ہے جو کہ ایوان کی میز پر رکھ دیا گیا ہے یہ سر ادھر بھی ہے یہ سر اب میں نے وہ اٹھایا ہے جی زمیمہ جی اس میں سرنا فیکٹریوں کے نام لکھے ہوئے ہیں سر کوئی سر کم از کم میرے خیال میں سر کوئی پچاس ایک ہیں سر یہ اور سر نہ اس میں لکھا گیا ہے کہ کون سی ڈسپوز آف کر رہے ہیں سر ان کا جو ویسٹیج ہے نہ ہی اس میں سر کوئی باقی تفصیل دی فیکٹریوں کے نام لکھ دیئے گئے ہیں اور اگر مان لیا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں مولحاتی الودگی کا باعث بن رہے ہیں تو ان کے خلاف سر کیا کاروائی ہوئی ہے میں نے اوپر سر ایک جز میں یہ بھی پوچھا ہے کوئی سر کسی کے خلاف کاروائی نہیں انڈر وارٹر جو ہے سر وہ بلکل خراب ہو رہا ہے بلکہ ہمارا سویٹ وارٹر زون تھا جی فیصل آباد کو پانی ہمارے چنیوٹ سے جاتا تھا اب سر سب سے گندہ جو ہے وہ ہمارا انڈر وارٹر ہو گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سر سٹیل مل ہیں وہاں پہ سر گھی ملے ہیں وہاں پہ شوگر مل ہیں رائس مل ہیں ٹیکسٹائل کی ہیں کیمیکل کی ہیں اور سر پہلے تو وہ کرتے تھے کہ اپنی انہوں نے فیکٹریوں کے اندر بورنگ کی ہوئی تھی اور اسی میں سر وہ طلاب میں پانی چھوڑتے تھے طلاب میں انہوں نے سر بورنگ کی ہوئی تھی وہ زمین میں ڈائریکٹ چلا جاتا تھا اب سر کوئی شور شرابہ کیا تو وہ پانی جو ہے انہوں نے ڈرین میں پھینکنا شروع کر دیا کسی کا سر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا ہوا میری وزیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس پہ کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ دیں جی پانی تباہ ہو رہا ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے لوگ بیمار ہوئے جا رہے ہیں تو اس پہ کیا حکومت جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے جی یہ ویسے کب کا سوال ہے یہ پرانا ہے کافی بیس مارچ دو ہزار انیس دی اچھا انیس کا ہے اب کوئی لیٹسٹ پالیسی آئی ہے کوئی اس سوالے سے میں سر آپ کی اجازت سے کچھ فیکٹس کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا اس کے لیے میں جو کچھ وقت درکار ہوگا جی تو اسی نمس سوال تھے نہیں پاہ دینا کوئی نہیں سر میں فیکٹس رکھا گا سارے ایواندہ سامنے تو اسی ایواندہ کسٹوڈین ہو جی میں تانوں کو حقیقتان دنال اگاہ کرنا چاہنا اچھا جی ادویچ گزارش اس میں یہ ہے سر کہ پہلے اب سے پہلے تین دفعہ میرے قویسٹنز آئے جس میں پہلی دو دفعہ قویسٹن آنسر کا دن نہیں آسکا اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا پہلے اور اس کے بعد تیسری دفعہ میرا قویسٹن ڈے تھا جی پندرہ چھ دو ہزار بیس چلیں وہ ہو گیا چھوڑے نا سر میں یہ بڑا اثر ضروری ہے دیکھیں اس میں آپ میری ارس سن لیں گے کچھ آپ یہ بتا دیں نا موٹی بات کریں نا آپ اور بھی آگے چلنے ہیں آپ موٹی بات کریں کہ ابھی جو لیٹسٹ پالیسی جو ہے اس میں کیا رکھا ہے کہ جو جو فیکٹرییں اس طرح کی جہاں کہ ضرورت ہے پانی کو ٹریٹ کٹ ٹریٹمنٹ کر کے تو پھر ڈالا جائے تاکہ پولوشن نہ ہوسے اور وہ گندہ پانی نیچے نہ جائے سر میں وہی ارس کرنا چاہ رہا ہوں جتنے بھی این او سیز ہیں جی اس کے اندر یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہر ڈیو کی ذمہ داری ہے لیکن میں بڑی آپ سے گزارش کروں گا کہ امپلیمنٹیشن کس کی ذمہ داری ہوتی ہے سر امپلیمنٹیشن اس کا انچارج تو ویسے ڈی جی ہوتا ہے جی ڈی سی ہوتا ہے ڈی جی سر ڈی جی سر ڈی جی ڈی جی ڈائریکٹر جنرل جی ڈائریکٹر جنرل انواریمنٹ اچھا جی ہاں ای پی اے کا انچارج وہ ہوتا ہے جی ای پی ڈی کا سیکرٹی ہوتا ہے چلو خویر جو بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو پالیسی کوئی بن گئی ہے نہیں جو پالیسی تھی سر مہد اقریباً دو سال سے میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے سیکرٹی صاحب سے کہ ہم کو پالیسی بنا لیں میں اسی لئے آپ سے عرض کروں نا جی کہ میرے تھوڑا سا اگر آپ سن لیں گے تو میں یہ واضح تھوڑا سا کر دوں گا کیونکہ یہ سارے الزام آئیں گے میرے پہ اور میری قضارش پلیز سن لیں میری قضارش پلیز سن لیں اپنے دکھڑے نہ نہ پھولو کوئسٹین آر میں یہ نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں آپ کے اس دوران آپ کے سیکرٹری بدلے ہیں اب تو خیر یہ نئے سیکرٹری آئے ہیں یہ تو کل لگے ہیں ابھی اچھا اس سے پہلے آپ کے ایک اور سیکرٹری تھے اس سے پہلے ایک اور تھے پھر اس سے پہلے اور تھے رائے صاحب میں نے بیگ پالسی بنو آ دیو جی سر میں یہ گزارش کر دا ہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ جیڑے میرے اندھائی قابل احترام دوست یہ سمجھ رہے نہیں کہ میں کام کر نہیں سکتا یا میں نے کام نہیں کرنا آنڈا ہو نہیں ہو بڑا کام مہنڈا ہے ٹھیک ہے کوئی گال نہیں اب بے جو کوئی نہیں گال ہو ٹھیک ہے کام مہنڈا ہے مہنڈا ہے میں کیا سکتا ہے وہ بڑی لمبی گال ہے میں نے پتا ہے کہ سنی یہ جو بے جو تو ساں ضرور ہو ناں سواد دےنا ہے گال جڑی کرنی ہے میں نے پتا ہے سر میں کسے دے کسے دے پرتے پاندے ہیں اپنی بیستی نہیں کروا سکتا ہے اچھا یہ کوئی بیستی نہیں ہو رہی بے جو شریف رکھو جی اپنا حسن مرتضی صاحب اے سر جی اپنی لڑائی اچ میرا بکایا نہ بھول جانا میرا پانی گند ہے جناب میں ان دی ریکویسٹ کار رہا ہے جی بڑے پانی نہیں روڑا کٹنے یہاں پہ جی آہ میری سر گزارش صرف اتنی ہے کوئی تنکید نہیں سر صاف پانی تو میرا حق ہے جی قدرت دی طرفو ہے میرا پانی سر خراب کر دیتا گیا فیصلہ باد دا پورا سر جیڑا کیمیکل اللہ پانی سی نا جی وہ میری ڈرے نہیں سوٹ دیتا گیا چوری زہیر صاحب بیٹھے نے ساری عمر ساڑے ہوتے شکار کھیڑ دے رہے نے جی انہاں گولو پچھو بے کنہ سویٹ وارٹر زون آئی جناب ہون سر ساڑا صاف پانی لے جان دے نے اپنا گندہ پانی اور سارا جناب دریا بھی برباد ہو گیا ہے مچھیاں مر گئیانے جی لوکی مر گئیانے جی سارا کے صورت زہیر صاحب دا نکڑا ہے نہیں 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 سر میں تے گوائی پوائی بھی ہوتے سر کھیڑ دے رہنے شکار سر تے بڑا بہترین سر ایڈی فرٹائل لینڈ سر پورے پنجاب اچھ نہیں ہونی جی آج جو تھے جاگ ویکھو سر ایک کیمیکل دی فیکٹری ہے انہا دا جڑا اگزاوسٹ ہے نا جی اور جدوں ہی اگزاوسٹ اندہ کردے نے پورے موزہ رجوعہ میرا موزہ ہے سر اندے ویج جانور مردے نے سر فصلہ کھلوتیوں یا سڑ جانی ہیں سر پیار فصلہ سر ہے پیچھے جاہے منجی دی فصل سر برباد ہوئی ہے نا ویسے پالسی آپ کی بات سے ہی ہے یہ پتہ گیا پھر یہ اب کیونکہ یہ لگی ہوئی ہیں ہزاروں لاکھوں خاندان پال رہے ہیں تو ان کو بند کرنا جو ہے نا جا کے پھر وہ سٹے ہو جاتا ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ نئی جو بھی لگے اس میں یہ لازمی ہونا چاہیے سر میری صرف میری صرف ایک گزارش ہے میں نہیں آنا کیوں بند ہون بزنس کار رہنے بچے پال رہنے میرے علاقے دے لوگ ملازمت کار رہنے میری صرف ایک گزارش ہے کہ جدو ٹریٹمنٹ پلانٹ دا سر ہے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ تو بغیر پانی ڈرین نہیں کرن دینا سر جیڑیاں فیکٹریاں نے کیتا ہو ہے انہوں یا ٹریٹمنٹ پلانٹ لوان اتھے جناب رولنگ دے دیں کہ انہیں دینا جو ٹریٹمنٹ پلانٹ لوان نہیں لوان دے تے سر انہوں باندھ کرنا چاہتا ہے انسان مر رہنے سر جانور مر رہنے فصلہ تباہ ہو رہی ہیں زمین سر بنجر ہون دی جاندی ہے انہوں دے تے سر کوئی ایسی تے گل کوئی نہیں دی جی زیر صرف جو بھی فیکٹری لگے گی اس کی جو فیزیبلیٹی بانتی ہے اس میں ٹو پرسنٹ اس کا سوفننگ پلانٹ کے لیے ہوتا ہے اور جو کہ وہ نہیں لگاتے اور وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے ڈپارٹمنٹ کو جو محولیات کا ہے ان کو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانے چاہیے دوسرا شاہ صاحب کی جو بات ہے یہ بجا فرماتے ہیں کیمیکل فیکٹری جو ہے استارہ فیکٹری وہاں سے چلتا ہے اور مڈ بروچہ سے ہوتا ہوا یا دریاء میں پانی گرتا ہے اگر اس کا واحد حل یہ ہے کیونکہ یہ اس کا جو سلوپ ہے وہ تقریباً تیس فٹ ہے اور پانی نیچے کی طرف ہی جانا ہے اس لیے جب تک اس کو سوفننگ پلانٹ نہیں لگیں گے اور وہ پانی پھر صاف ہو کے آگے جائے گا اس پالیسی کے اوپر جو ٹو پرسنٹ آنا میں یہ فیکٹری کب کی چل رہی ہے؟ یہ فیکٹری جی چل رہی ہے کوئی ٹیس سال سے زیادہ ہے جی چل رہی ہے نہیں نہیں ٹیس سال کہہ رہے ہیں ٹیس سال لیکن یہ سر بہت اب ایک نہیں ہے بہت سی فیکٹریاں لگ نہیں ہے ایک نہیں ہے اور کسی کے پاس آفننگ پلانٹ نہیں ہے پانی کو جو ہے نا آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے سب کے پاس ہونا چاہیے اور اس پر عمل درامت کرنے کے لیے پالیسی موجود ہے میک میں ہی کروا سکتا اور کوئی نہیں کروا سکتا جی میک میں کئی نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں جی ٹھیک انہیں عرض سے جسی کروا لانگے سر توڑے اس نار سر میرا عدے ہو جانا ہے نہیں اس کو ویسے دیکھتے ہیں کہ اور طریقہ اس کا انکالتے ہیں نہیں تسی بیج ہو روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں